پاکستان ہے اس پہ دل پرمان اس پہ جان بھی پرمان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رابدو و یا کرستائین جواب وزیر اعظم ازاد کشپیر موزز وزراء ممبر پارلیمنٹ اور سب سے زیادہ میرے کشپیر کے نوجوانوں اور میری بہنوں میں آج آج میں مظفر آباد آپ کے پاس ایک ایسے موقع پہ آیا ہوں پتہ چالگی آیا سیف شاباش اب میری بات سنیں تو میں آپ کے پاس میں پڑے پاکستان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم فیصلہ کن وقت ہے آج مظفر آباد آپ کشپیر کے باشعور لوگوں آپ وہ لوگوں جنہوں نے مستلسل اپنی آزادی کے لیے مستلسلہ اپنے جتو جیت کیا ہمارے مقبوضہ کشپیر میں ایک لاکھ سے اوپر قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے صرف پچھلے پیتیس ساتھ میں آزادی کی تاریخ تو سو سال سے اوپر کی ہے بلکہ نیک سو سال سے کشپیر کے لوگ اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں لیکن یہ جو پچھلے پیتیس سال اس میں ایک لاکھ کشپیری اپنی جان کی انہوں نے قربانی دی اپنی آزادی کے لیے تو آپ وہ خاص لوگوں دنیا میں بھی میں جب جاتا ہوں برطانیہ میں امریکہ ہمیشہ مجھے میرے کشپیری ملتے ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے میرے سے یہ پوچھا کہ کیا پاکستان ہماری قربانیاں ضائع تو نہیں ہونے دے گا ہمیشہ پوچھتے اور میں نے ان کو ہمیشہ یہ کہا کہ جب تک بران خان زندہ ہے آپ کی قربانیاں نہیں ضائع ہوں گی انشاءاللہ ہر دنیا کے فورم پہ میں نے آپ کی آواز اٹھائی آپ کا سفیر بنا اور یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں ہر انٹرنیشنل فورم پہ کشپیریوں کی قربانی کو دنیا کو نہیں بھولنے دوں گا جب پانچ حقست دوزار انیس پانچ حقست دوزار انیس جب ہندوستان نے نرندر موڈی کی انتحاب پسند حکومت نے کشپیریوں کا جو سپیشل سٹیٹس تھا جو ان کو یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن نے دیا ہوا تھا جو انٹرنیشنل کمیورٹی نے کشپیریوں سے وعدہ کیا ہوا تھا دنجاب نرندر موڈی نے وہ سٹیٹس لیا میں پرائی مینسٹر تھا ہم نے ہندوستان سے سارے تعلقات ختم کر دیئے آپ سب جانتے ہیں کہ تجارت سے تجارت سے فائدہ ہوتا ہے ہر ملک کو ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اور ہمیں تجارت سے فائدہ ہونا تھا لیکن میری حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم کشپیریوں کی قربانی ہم کبھی کشپیریوں کی قربانی پہ سوطہ نہیں کریں گے اور ہم نے فیصلہ کیا تعلقات توڑنے کا اور یہ کہا کہ جب وہ ان کا سٹیٹس بحال کریں گے تب ہم ہندوستان سے تجارت اور اپنے تعلقات بحال کریں گے لیکن اب میرے کشپیریوں سنو جب سے یہ بیرونی سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت ہمارے پہ مسلط ہوئی ہے یہ اس ایجنڈا پہ چل رہی ہے جو انہوں نے جو انہوں نے باہر سے جنہوں نے مسلط کیا ہمارے پہ یہ ان کے پتلے یہ جو وہ کہتے ہیں کرتے ہیں تو پتہ نہیں ابھی آپ نے آپ نے سنا ایک نئی آڈیو لیکس آئی ہے پہلے تو میں شباہ شریف تمہارا خان ساتھ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آفس پرائم منسٹر آفس سے جو میری بات چیت ہو رہی تھی میرے پرنسپل سیکٹری آزم خان سے آپ نے وہ آڈیو لیک کر دی ہے تو شباہ شریف میں شکریہ دا آپ کا اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ساری دنیا کو کم از کم پتا چلے گا کہ وہ جو سائیفر تھا جو مراصلہ تھا وہ حقیقت ہے آپ کو شباہ شریف آپ نے کیا تو مجھن رقصان پجانے پہ لیکن آپ نے اپنا ہی بڑا گھر کر لیا کیونکہ نے کہتا کیا ہے وہ مراصلہ جو ہمارا ایمبیسڈر اور امریکی ڈانرل لو کی جو بات چیتی تھی وہ اس مراصلے میں تو کشبیلیو وہ کیا کہتا تھا اور ڈانرل لو ہمارے ایمبیسڈر اسمجید کو کہتا کہ امران خان کو اگر اس طرح میں اعتماد کی جو موشن ٹیبل ہوئی ہے اسیبلی میں اگر اس کو شکست نہ دی تو پاکستان کو بڑا خوصان جانا پڑے گا اور اگر تم نے اور اگر تم نے امران خان کو فارق کر پا کے شباز شریف چیری بلوسم کو لے آئے تو پاکستان کا فائدہ ہوگا یہ میں نے اپنی طرف سے لگایا ہے چیری بلوسم میں نے ڈال دیا اس نے یہ نہیں کہا آپ کو بتا ہے اس کو اچھا کشنیو بتاؤ مجھے آپ کو بتا ہے کہ میں اس کو چیری بلوسم کیوں کہتا ہوں کیوں کہتا ہوں کیوں کہ شباز شریف جب بھی کوئی بوٹ دیکھتا ہے پولش شروع کر دیتا ہے اور خاص طور پر ایک بوٹ جو سب سے بڑا بوٹ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نا وہ کونسا بوٹ ہے اس کی تو وہ ایسی پولش کرتا ہے کہ شکر نظر آنے شروع ہو جاتی ہے اس کو مراسلہ یہ کہتا ہے کشویریو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو تمہارے اوپر پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اس کے بعد ساتھ شروع عدم اعتباد کی تحریک اگلے دن ہمارے لوگ لوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ویسے مظفرہ بات مجھے پتا ہے کہ کشمیر کی اسیملیوں میں بھی کافی لوٹے آتے جاتے رہتے ہیں آج کشمیریو میرزے وعدہ کرنا آگے سے کوئی بھی اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے اپنا ضمیر جو بھی بیچتا ہے آپ نے اس کو آگے سے کبھی ووٹ نہیں لے رہی آپ نے کبھی اس طرح کے لوگوں کو سیبلیوں میں نہیں آنے دینا کیونکہ یہ جمہوریت کی توہین ہے یہ آپ کی ووٹ کی توہین ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کو ایک تجازت بنا دیا ہے سیاست عبادت ہے اگر انسانوں کی خدمت کے لیے کی جائے اگر ذات کے لیے کی جائے اس سے زیادہ اس سے زیادہ نفرت اوان کرتی ہوں اس سیاستان سے نہیں کسی سے انتری نفرت نہیں کرتی جو اپنا ضمیر بیجتا پیسر کے پیچھے وہ ہاں ہماری حکومت اٹھائی گئی ان کو اوپر بٹھایا گیا اور انہوں نے کیا کیا ابھی ایک آڈیو لیٹس میں کیاتھی صاحب نے آئی کہ ہم نے ہندوستان سے تجارت بل کی ہوئی ہے پتہ جلا کہ مریم نے کہ دماغ نے ہندوستان سے مشیل اپورٹ کی ہے اور شباز شریف اپنے پرنسپل سیکٹری کو کہہ رہا ہے کہ مریم نے یہ جو ہندوستان سے اس کو جو دماغ نے مریم کہہ رہی ہے کہ میں نے دماغ کیلئے وہ اپورٹ کرو وہ پرنسپل سیکٹری کہہ رہا ہے کہ اوہ یہ تو بڑا سکینڈل بن جائے گی تو آگے سے شباز کہہ رہا ہے کہ اس کو کو سمجھاؤ مریم کو سمجھاؤ لاتلی کو پھرن یہ ناجائز ہے تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ ابھی اس سے عساق دار آرہا ہے اس کو سارے لاستے پتہ ہیں ناجائز کام کیسے کرواتے ہیں یہ سنے رہا کہ یہ ہمارے مرکات حال ہے جب سے یہ چور اوپر مسلط کیے گئے ان کو کوئی شرم نہیں کہ ہم ہندوستان پر پریشر ڈال رہے ہیں تعلقات توڑ کے تاکہ کشپیریوں کو ہم ان کو بتائیں کہ پاکستان کے لوگ اس وقت آپ سے کبھی بھی تعلقات نہیں درست کرے گے جب تک کشپیریوں کی سٹیٹرن واپس نہ دی جائے اور یہ اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ خفیہ چھپ چھپ کے ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں اور کیوں بڑھا رہے ہیں پیسہ بنانے کے لیے پیسہ ان کا خدا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے کی بت کی پوجہ کرتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں کہ ایک لاکھ کشپیریوں نے اپنی جان کی قربانی اپنی ازادی کے لیے دیا ان کو صرف پیسہ نظر آتا ہے اور پھر آگے ذرا سنیں آگے وہ کہتا ہے ایک اور چیز سن رہے ہیں وہ پرائم ملسٹرن کہتا ہے اپنے پرنسپل سیکٹرن کو کہ مریم کا دماعت وہ بنا رہا ہے ہاؤزنگ سوسائیٹی تو اس پہ جو گرنٹ سٹیشن ہے جو گرنٹ سٹیشن ہے وہ بجائے وہ ہاؤزنگ سوسائیٹی والا پیسے دے وہ عام ٹیکس ٹیکس پیئر کے پیسے سے وہ گرنٹ سٹیشن بنے گا یعنی کہ بجائے سوسائیٹی ساٹھ ستر کوڑ روپیا خرچ کریں گرنٹ سٹیشن پہ کہتا ہے کہ یہ قوم کے ٹیکس کے پیسے سے اور طریقہ نکال لیں گے تو یہ بھی مضافرہ بات سن لیں اور آئیہ سب سن لیں ضرورہ بات میں جو آپ کے پاس آیا ہوں پاکستان اس فیصلہ کن مورڈ پہ کھڑا ہے یہ لوگ رہ گئے نہ اس ملک کا نظریہ رہے گا اور دیوالیاں مکان دیا انہوں نے آپ نے پتہ نہیں دیکھا ابھی شباز شریف ہو کیا ہے امریکہ مہنگے مہنگے ہوتلوں میں ٹھا رہا ہوں اندھر سے ساتھ اس کے امریکہ گیا ہے کام پر ٹاننے والی پلاول سندھ کے لوگ سندھ کے لوگ سلاب کے عذاب سے ایسے ان کے حالات ہیں بچارے گھر تباہ ان کے گھر جو اناج پڑا تھا وہ گیا جاول کی فصل گئی کباس کی فصل بچاروں کی گئی اور وہ بچارے سڑکوں پر پڑے ہیں اور بناول صاحب امریکہ جا کے امریکہ جا کے ان کو پتہ نہیں کون سی کہانی سنا رہے ہیں اور شباز شریف کیا کر رہا ہے اچھا 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 کشمیریوں اب میں ایسے آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں یہ اس پر سکرین پر دیکھنا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ اب ہا گیا اب شباز شریف ایک انٹرویو دے رہا ہے ایک خاتون کو انٹرویو دے رہا ہے اور انٹرویو جو خاتون کو دے رہا ہے ایک ملکہ پرائم منسٹر ذرا دکھائیے لیلی انلیس بیٹ سبتانچل ریلیف شکریہ آپ کے ساتھ ساشتے سیکھو۔ پیسپ بائی سے موسیقا ہے؟ پیسپ بائند دوائےентов طرق اس میں تعالی ہوں۔ تھ واقعاً پسپ بائند ہی شائر ہے؟ یہ اس لائند سے پیس پیش پاس کیا؟ کہ وہ ٹی ویچت کی ا یہ ہراğ قسط کے پاس در سے پیسہائی؟ اس نے شباز شریف نے کیونکہ سوٹ پہنا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ وہ گورا ہے گوری بیٹھی ہوئی ہے تو شاید اس کے پاس پیسہ ہو تو اس نے کہتا پلیز ہیلپ آس سبھی ہے یعنی اندر جا کے یہ خیرت مند قوم ہے یہ وہ قوم ہے جب ہمارا ملک بن رہا تھا تو جو نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے اللہ تیرے سوا کسی کے ساتھ نے نہیں چھپتا اور یہ تو پچاری خاتون کے ساتھ نے ہاتھ بنا دیئے سے پلیز ہیلپ آس بطول سے تجھے امیدیں بطول سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی یہ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے ہم عظیم قوم ہیں ہم ہیں دنیا کے سب سے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا نہ کبھی آیا سکتا ہے ہم اس کے امت ہیں ہم امت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی محمد کرنی تھی ہمارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی بس 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 جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی انہوں نے ان لوگوں کو دنیا کے لیڈرز بنا دیا دو سپر پاورز ان کے سامنے گر گئیں تاریخ کا حصہ ہے انسانوں کو جو زمین پہ رینگ رہے تھے ان کو پرد دے دیے جس کو بعد میں علامہ اقبال کہتے ہیں اقبال کا شاہین بنا دیا کئی سو سالوں تک مسلمانوں نے دنیا کی محمد کی انہوں نے بھیگ مانکے اور کرزے لے کے نہیں کی انہوں کے اندر غیرت ڈالی لا الہ الا اللہ کا مطلب لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کسی انسان کے سامنے جھپتا شرک ہے کسی سوپر پاور کے سامنے جھرنا شرک ہے خوف کے بود کی پوجہ کرنا شرک ہے پیسے کی لالچ کے اندر اپنے زمین کو پیچنا شرک ہے جو بھی انسان انسان رائے حق سے ہٹتا ہے لالچ میں یا خوف میں میری نظر میں وہ شرک ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو بڑا انسان بناتا ہے خوددار انسان بناتا ہے انسان جب اپنے پیر پر کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے طاقت دیتا ہے ہمیں انہوں نے دنیا میں زلیل کیا یہ ذرا ایک اچھا آپ کی کشمیریوں ذرا یہ ایک اور سن لو انگریزی میں تھا یہ اردو میں بول رہا ہے میں سعودر پس ہو کے آیا ہوں میں یو ای کے ہو کے آیا ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شایدی مانگنے کہ شایدی مانگنے آیا میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہستر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹایا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ کریں گے یعنی کہ یعنی کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے آپ ابھی یہاں سے سٹیڈیم سے باہر نکلیں جو آپ کو مانگنے ملا جو مانگنے والا ملے گا وہ یہ کہے گا میں مانگنے نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے ایمہ سے کیا کہتا ہے ان میں کہتا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ساری قوم خون پسینہ ایک کر کے پیسہ لاپس کرے گی شباہ شریف یہ قوم یہ قوم تو ستر سال سے خون پسینہ ایک کر رہی ہے تمہاری طرح کے لوگ پیسہ چھوڑی کر کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں دور پھر بلند دلنا کہ ہر تک دیر سے پہلے صدا بندے سے یہ پوچھے بنا تیری رضا کیا ہے یہ تھا الہمہ اقبال الہمہ اقبال نے سارے سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگایا غلام ہندوستان میں انہوں نے مسلمانوں کو جگایا جو آج آپ کے پوڈر کے اس طرف موسیقا 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 موسیقی 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 بھی آنا چاہتا ہوں سب سے میں نے اس ملک کے اوپر جو ظلم ہوا ایک آدمی پرسو واپس آیا پانچ سات بار بھاگ گئی کرپشن کیسے سے ڈر کے بار بھاگ گیا اس نے اس نے دو ہزار سن دو ہزار میں ریٹن ایفر ڈیوٹ دیا کہ یہ کیسے شریف خاندان کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرن کر کے ملک سے باہر بیجتا تھا اور پھر وہ کیسے پیسہ چوری کا پیسہ آپس پورٹ میں آتا تھا ریمٹنسز کے نام پر اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے پھر بات باگیا سب جوتا کر کے مشہرم سے پھر بھی نواز شریف کے ساتھ انہار اونے کے واپس آگیا مشہرم کے دور میں پھر جب بس بس تھوڑی سی طرح پجھے بات کرنا ہے پھر آئیس پھر ابھی یہ جب بھاگیا تھا پہلے پرائی منیسٹر کے جہاز میں جب نیب نے اسے پوچھا کہ بتاؤ جناب اربو روپے کی آپ کی پروپنیز کس پیسل سے آئی ہے پسینہ پسینہ نکلا پائے ریم سے اور جہاز میں پرائی منیسٹر کے پیٹ کے بھاگیا تھا اب یہ پھر واپس آیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے لوگوں کو ہمیں نہ رو دے دیں گے ان سے دیل کریں گے تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جیلوں کے اندر غریب لوگوں کو کیوں قید کیا ہوا ہے کہ سائیکل چوری بین چوری گاڑی چوری جیلوں میں جو اربو روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور دیل کر کے واپس آ جاتے ہیں اس سے زیادہ اس ملک کی توہین کیا ہو سکتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے حکم دیا قرآن میں عمر بالمعروف وہ نہیئے للمت کر کہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ رائے ہاتھ پہ کھڑے ہو سچ کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خراب جہاد کرو اس نے کہی اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم نیوٹرل رہ سکتے ہو یا اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو نیوٹرل نہیں رہ سکتے اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کو جو چوئی کر کے اربو روپیہ اس ملک کا باہر لے جاتے ہیں ڈالر کم ہو جاتے ہیں روپیہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور جب روپیہ گرتا ہے وہ روپت بڑھتی ہے مگرائیت بڑھتی ہے ملک پیچھے چلا جاتا ہے جب سے یہ پوٹنٹو کمت آئی ہے تیتیس فیصد روپیہ گرہا ہے اس کا مطلب کہ آپ کا بینک میں اگر سو روپیہ پڑھا تھا آج صرف ستہ سٹھ روپیہ رہ گیا تیتیس فیصد کم ہو گیا لیکن ان چھوڑوں کا اربوں روپیہ جو باہر پڑھا ہوا ہے ڈالرز میں وہ تیتیس فیصد اوپر چلا گیا یہ امیر ہو گئے قوم غریب ہو گئی اور ان لوگوں کو دیل کر کے ملک کے اوپر واپس لانا اس سے بڑا اس ملک سے جن کوئی بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ نے قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس طرح کے چوروں کو اوپر مسلط کرو کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہی ملک کو تباہ کر دیتے اور یہ اسحاق ڈار جب یہ جب بھی یہ فرنس پنسٹر بنا ہے ملک کا دوالیا نکال گیا ننانوے میں جب انہوں نے کمنٹ چھوڑی ملک کا دوالیا نکل گیا دوزار اٹھارہ میں جو ہمیں کمنٹ دے کے گئے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیرونی خسارہ تھا بیس سرک ڈالر کا آمدنی کم ایکسپورٹس ہماری پانچ ساتھ میں بڑی نہیں ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ملک کی دولر پر اضافہ ہوتا ہے ان کے پانچ ساتھ میں ایکسپورٹس ہی نہیں بڑی ایمپورٹس کا ریکرڈ ٹوٹیا خسارہ ریکرڈ دنیا میں تیر عادی قیمت پہ تھا ہے جو ہمیں حکومت ملی تھی سو ڈالر سے اوپر تھا تیر ان کے دور میں پچاس ڈالر کا تیر تھا اس کے باوجود تاریخی خسارہ چھوڑ کے گئے اور آپ پھر اس کو واپس رہایا ہیں میں آج سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے چپکا یہ چیز تسلیم کر لیں ہمارے میں اور بیڑ پکڑیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا انسان انسان انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے انسان وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا حکم ہے کہ ظلم کے خلاف جہاد لڑو اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ناانصافی قبول نہ کرو یہ چور آکے ہمارے اوپر بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جو بھی سمجھتا ہے جو ان کے ہینڈلر سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو قبول کر لگے کسی غلط فہمی میں نہ رہا ہو میں انشاءاللہ اپنی قوم کو کال دوں گا اور میں کال دینے والا ہوں تیاری اپنی مکمل کر رہا ہوں اور جب میری تیاری مکمل ہوئی تو آپ نے ازاد کشمیر میں بھی میرے ساتھ آنا ہے اور اس کی وجہ ہے کیونکہ امپورٹڈ حکومت نے جو ازاد کشمیر کا پیسہ تھا وہ کٹ کر دیا ہے ہم نے جو ٹیکس اکٹا کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس چھہ ہزار ارب روپیہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس تھا آپ کا حصہ اس میں سے دو سو ارب پلتا ہے انہوں نے آپ کو ساٹھ ارب بری دیا دو سو ارب میں سے انہوں نے کٹ کر کے ساٹھ ارب آپ کو دے رہے ہیں اور یہ میری بات سن رہے ہیں کہ مجھے جب حکومت بلی دی تب مسلمی کی حکومت ہی در اس کے باوجود ہم نے ان کو پچھلے ساتھ سے زیادہ پیسہ دیا اب جب سے یہ آئے ہیں اپورٹڈ حکومت انہوں نے آپ کا شیئر کم کر دیا اور اس لیے اس لیے جب میں آپ کو کھول دوں گا آپ نے اپنے بچوں اور اس ملک کے مستقبل کے لیے میرے ساتھ نے کرنا ہے بلائے ازاد کشمیر تیار ہو اور ایک اور میں آخر میں بات کہہ رہا ہوں یہ چیف الیکشن کمیشنر یہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں ہے یہ چیف پاکستان کا الیکٹرل فروڈ ہے یہ بھومبر آدمی ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا ان آرڈیو لیگز کے اندر کہ یہ مل کے یہ نون لیگ کے ساتھ مل کے میچ فکس کرتا ہے ہمیں پہلے بھی پتا تھا تو یہ سلطان سکندر میری بات سن لو اگر تمہارے میں ابھی بھی کوئی عزت اور غیرت رہ گئی ہے ریزائن کرو اگر ریزائن نہیں کرو گے یہ قوم تمہیں کبھی بخشے کے نہیں کیونکہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کہ آپ الیکٹرل فروڈ کریں جو آپ کر رہے ہیں اور جو آپ کا آگلے پلان ہے اور ہم انشاءاللہ ہر ہم ہر سٹیپ لیں گے اور ہم ہر قانونی کاروائی تبارے پہ کریں گے جو آپ ان کے ساتھ مل کے اس ملک کی عوام کے منڈیٹ کو عوام کے منڈیٹ کی خلاف ورزی جو تم کرنے جا رہے ہو یہ قوم نہیں معاف کرے گی تمہیں یہ جرم ہے اور مظفر آباد ماشاءاللہ جس تعداد میں آپ آئے اور جو آپ کا جذبہ جنون اور جو یہ خواتیم دھوپ کے اندر بیٹھی رہی میں آج آپ کے جذبہ جنون اور شعور کو سلام کرتا ہوں پاکستان موسیقا موسیقا